پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانو قبول اسلام کے بعد تمام صحابہ اکرام کی طرح سیدر عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن مندھن قربان فرما دیا ہے یعنی سب کچھ اپنے نبی کے حوالے کر دیا اور یہ صحابہ کی شام تھی کہ جب وہ محبت کرتے تھے تو صرف دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کے ہاتھوں پر جان و مال سب کا سعودہ کر دیتے تھے یعنی سب ان کے حوالے کر دیتے تھے اب ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اب ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں سب کچھ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی محبت اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ان کے صدق اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے گا اور کامیابی کی زمانت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی فرمایا تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نچنیے پسند ہیں گوئیے پسند ہیں شرابی پسند ہیں زانی پسند ہیں میرا یہ پیغام اگر میری قوم کے نوجوانوں تک پہنچے بچیوں تک پہنچے تو اچھی طرح سے وہ یاد رکھیں اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں ناچنے گانے والوں والیوں کی محبت تمہارے لئے جہنم کی زمانت تو ہو سکتی ہے تمہارے لئے کامیابی کی زمانت نہیں ہو سکتی ہے لیکن تم اگر زندگی دنیا میں غربت میں گزارتے ہو مفلسی میں گزارتے ہو پریشانی میں گزارتے ہو مسیبت و بلا کے ساتھ گزارتے ہو زندگی دنیا میں کسی بھی حال میں گزارتے ہو لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ نے اپنے محبوبین کی محبت کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے والیوں کی یہی محبت تمہارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت بن جائے گی ناچ گانے کا دور دورہ ہے لوگ نچنیوں گوئیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اگر میں اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھوں وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان سے اگر میں پوچھوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں بہت سے فرامین ہیں اس میں سے کوئی ایک فرمان بتا دو سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں سے کوئی ایک فرمان بتا دو سیدنا عثمان غنی مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں سے کوئی ایک فرمان مجھے بتا دو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے قوم کے نوجوان بچے بچیاں جواب نہیں دے سکیں گے کسی ہیرو کے بارے میں ان سے پوچھ لو کسی ہیروین کے بارے میں ان سے پوچھ لو کون کون سے نئے ایپس آئیں ہیں جس کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے نئی فلم کون سے ریلیز ہو گئی ہے اور کون سے ہونے والی ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھ لو ابھی سب سے ہٹ کون سا سیریل چل رہا ہے کون سا ریالٹی شو چل رہا ہے اچھا بگ بوس کس نے جیتا ہے انڈین آئیڈل کس نے جیتا ہے لافٹر چیلنج کس نے جیتا ہے ان سے یہ سارے سوال پوچھ لو اس کے جوابات تو یہ دے سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہوگا اور میں کہتا ہوں ایک ایک صحابی کی فضیلت یہ نہ بھی بتا سکے تمام صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے جو کچھ فرمایا ہے کیا اس میں سے تمہیں کوئی ایک بھی فرمان معلوم ہے اور اس کے بعد یہ رونا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے بیٹی کے لئے اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے میرا بیٹا بہت پڑا لکھا ہے فرراتے سے انگریزی بولتا ہے لیکن کیا کریں نوکری نہیں مل رہی ہے میرے بیٹے کے پاس فلاں ڈگری ہے ڈپلوما ہے لیکن پھر بھی جوبلس ہے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے کوئی نہ کوئی مسئیبت لگی رہتی ہاتھ تنگ ہے کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا میرے پیارے آقا کے پیردوانوں یاد رکھنا اللہ جو چرند پرند کو پالتا ہے جو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو کھلاتا پلاتا ہے جو بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو پالتا ہے جو ہوا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو پالتا ہے ارے صرف یہی نہیں بلکہ وہ اللہ جو ساپ بچوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے جو مکی مچھر کو بھی زندگی دیتا ہے کیا وہ اشرف المخلوقات کو یوں ہی چھوڑ دے گا اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر دنیا سے رشتہ ناتا توڑ کر ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اگر ہم دنیا کی طریقے کار کو چھوڑ کر اسلام کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے اگر مغرب کے راستے کو چھوڑ کر ہم قرآن و سنت کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے اللہ تبارک تعالی ہمارے گھر میں رحمت کا نزول فرمائے گا اور ہماری روزی میں میرا کریم برکت کا نزول فرمائے گا